اسلام علیکم اپنے چینل بتوہم دوستوں کو خوش امدید کہتا ہوں تو آج ہم جو ہے ایمپورٹیڈ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے مینرسی آف ڈیفنس کے ٹیٹس سے ریلیٹیڈ مینرسی آف ڈیفنس کے ٹیٹس جو ہیں وہ ابھی کننیکٹ ہونے جا رہے ہیں 26 جون سے یعنی ہفتے والے دن سے تو میں نے کوشش کی کہ اس پیپر میں اس پیپر پوائنٹ آف ویو کے لیہا سے اس ویڈیو میں میں نے بہت سی ایمپورٹیڈ کوششن جو ہے وہ جو چوز کی ہے جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو کے لیہا سے بہت ہی ایمپورٹیڈ ہیں اور یہ ان کے زیادہ میکسیمم چند سے دیکھیں یہ پیپر جو ہے پیپر میں آ سکتے ہیں ایم سی کیوز تو یہ تمام پوستوں سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز ہے جو کہ میں نے مینشن کی میں جیسا کہ سب انسپیکٹرز اسسسٹنٹ یو دی سی الڈی سی سیکرڈی سپر وازے ایٹسی ٹھیک ہے تو یہ تمام پیپرز کو دیکھیں پریویس پیپر اور اپنی ایکسپریئنس کی بیسیس پہ جو ہے میں نے یہ ایم سی کیوز جو ہم چوز کیے ہیں تو اس کے ان ایم سی کیوز کے ساتھ جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے ساتھ میں نے تمام پیپر پیٹرنز تمام پیپر کا پیٹرن بھی میں نے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو میں تو آپ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں اور شیئر بھی کریں اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ دوستوں کے بعد سے پہنچ سکے اور زیادہ سے دوستے مستفید ہو سکے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں کہ تمام پیپر جو ہوں گے وہ اس ٹائپس کے ہوں گے اور ان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں پوچھی جائیں گے کیونکہ میں نے اس پیپر پیٹرن میں مینچن کر دی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس میں آپ پوچھا جا سکتے ہیں پیپرز میں تمام پیپرز میں جو کہ میں نے آردھ مینچن کر دی ہے تو اس میں پوچھا جائے گا جی انگلیش پورٹشن سے ریلیٹیگ پوچھا جائے گا اس میں انگلیش پورٹشن ہوگا تو اس میں جو آنے کے جن کے چانسزیں زیادہ تو وہ ہوتے ہیں کہ سیم ورڈس اور اپوزیر ورڈس جس کو انسین و انٹونیومز کہتے ہیں یہ بھی یہ پیپر پوائنٹ کے لیے آسے پوچھے جائیں گے اس کے ساتھ پیپر پوزیشن بھی پوچھے جائیں گے use of grammar کیسے ہے یہ بھی پیپر میں آئے گا ٹھیک ہے اور ایسے آئے گا پیرا گراف آئے گا دیٹر آئے گا اور اپلکیشن یہ چار چیزیں ہیں جو کہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے ایک ایسے آپ نے لازمی تیار کرنا ہے ایسے ریلیٹنگ ڈو کرنٹ ایشوز ابھی جتنے بھی پریزنٹ ایشو چاہ رہے ہیں ان سے ریلیٹنگ ایسے تیار کرنا ہے ایسے میں آپ کو بٹایا دیتا ہوں کہ اس میں جو بہت سے انپورٹیڈ ٹاپکس ہو سکتے ہیں ایسے میں یا پیرا گراف میں وہ ہو سکتے ہیں جی آج پوچھا جا سکتا ہے سیپیکس ریلیٹنگ ایشوز یہتنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے کشمیر ایشو سے ریلیٹنگ پوچھا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے پاکستان کے اکانومی کے بارے میں کہ پاکستان میں اکانومی کے جو رائز اور ڈاؤن جو ہے آپ اور ڈاؤن اس کے سلسلے میں جو ہے آپ اپنے کیا سجیشن دیں گے یا اس کی ایمپرویمنٹ یا بیٹرمنٹ کے لئے کیا آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح انفلیشن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے پیرا گرافی فارم میں بھی اور سے اسی طرح افغانستان افغانستان سے ابھی جو ہونے والا ہے نیٹو فورسز کا اس سے حوالے سے جو ہے بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دومیسٹک اور انٹرنیشنل جتنے بھی ایشوز ہیں جو چور اچھا رہے ہیں تو ان سے ریلیٹیڈ بھی لازمی جو ہے ایک ایسے یہاں پیرا گراف آپ سے پوچھا جائے گا میں بھی ہو سکتے کہ وہ ایک لیٹر یا اپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے متعلقے یا اس کو ایڈریٹس کریں ٹھیک ہے تو انگلیش میں میکسیمم چانسز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ سیم ورڈس اور اپوزیٹ ورڈس تو لازمی پوچھے جاتے ہیں اسی طرح پرپوزیشن آتا ہے یوز آف کریمر میں زیادہ ترہ جاتا ہے کوریکشن آف سنٹینس سی ریلیٹیڈ آتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ایسے پیرا گراف یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے جو کہ کچھ ٹاپکس ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کرنٹ ایشیوز سے ریلیٹیڈ اور جس میں دمائیسٹری کے بھی آ سکتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ایشیوز کو آپ نے دیکھنا ہے چند ہنٹس میں نے دے دی ہیں جس طرح کہ کشمیر ایشیوز ہو گئے ہمارے پاس افغانستان کا بھی نیو نیو ایشیو ہے ٹھیک ہے کہ یہاں سے فورسز نے ویدرا شروع کر دیا ہے فرسٹ مہر سے اور یہ 11 ستمبر تک جائے گا ٹھیک ہے تو لاسٹ وید جو کوئی فائنل ویدرا ہو جائے گا یو ایس ایڈ نیٹو فورسز کا یہاں سے وہ 11 ستمبر کو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ فیز ہے ٹھیک ہے یہ ویدرا کا تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا سپیک سے ریلیٹ یہتنی ایشیوز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اکانومی سے ریلیٹیڈ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے اس کے بعد پاکستان افیر سے پوچھا جائے گا پاکستان افیر کی کوششن سے پوچھا جائے گا وہ بھی میں نے اس میں بہت سے امپورٹر کوششن جو ہے جو پاکستان افیر سے ریلیٹیڈ ہے وہ میں اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ مینچن کرتی ہیں اسی طرح کرنڈ افیر سے ریلیٹیڈ آئے گا پیپر میں پوچھا جائے گا جنرل نالیج کے کوششنز ہوگی ایوری ڈی سائنس کے جس میں کہ ہو سکتا ہے اس میں میتھامیٹکس کا پوچھن بھی ہو اسلامیات اور کمپیوٹر تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جن سے متعلق کوششن ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے تو میں نے انہی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس لیے بس کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے اس ویڈیو میں بہت سے ہی اپلوڈ کیا ہے ہر کوششن سے ریلیٹیڈ تقریب میں میں نے کوشش کی کہ ٹوئنٹی کوششن جو ہے دوں ٹھیک ہے نا کیونکہ پیپر میں میں بھی ہو سکتا ہے ٹوئنٹی تو نہیں آئیں گے ہر کوششن سے لیکن ٹین میں نے چانس ہی تھی کہ ہر کوششن میں سے آئیں گے اس میں سے ٹھیک ہے اگر دیکھیں ٹین کا حساب بھی لگائیں تو یہ سیون پوچھن میں نے مینشن کیا ہے تو ٹین سیون تا کی طرح سیونٹی ہو جاتے تو تھرٹی نمبر کا جوتا ہے نا یہاں پچھینٹی فائی نمبر پھر آگراف یہاں ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سمجھو گے تقریباً پیپر کمپلیٹ اس میں کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے میکسیمم ہر پورشن کے میکسیمم ٹوئنٹی کوششن میں نے ایڈ کیا ہے جو کے پیپر پوائنٹ سے بہت ہی ایمپورڈڈ ہیں تو چلتے ہیں آج جو دیسکرز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پورشن شروع گیا ہے ہم نے پاکستان افیرز پورشن ٹھیک ہے تو اس کا سب سے پہلے پورشن ہے جولائی نائنٹی فورٹی سیون میں انڈین پر بریٹش پارلیمنٹ انڈین انڈیپنیلسپن کو پاس کیا تھا کوششن نمبر ٹو ایمر پاس تھی قائدی عظم ریزائنڈ فرام دی میمبرشپ آف ایمپیریل لیجسلیٹیو کانسل اون اکاؤنڈ آف ڈیش ان ڈلی اون ایٹینت مارج آنٹی نائنٹین ٹھیک ہے کہ قائدی عظم نے کس بیس پہ ایمپیریل لیجسلیٹیو کانسل کی میمبرشپ سے ریزائنڈ دیا تھا اس کی کیا ریزن تھی کس بیس پہ قائدی عظم نے ریزائنڈ کیا تھا تو اس کی سب سے میراہ ریزن تھی وہ تھی رولیٹ ایٹ رولیٹ ایٹ جب نائنٹی نائنٹی میں پاس کیا گیا تو تو اس کے اس کے سلسلے میں قائد عظم نے جو ہے ریZائنڈ کیا تھا ریزائنڈ کیا تھا کیونکہ اس میں بہت سے ایسی جو ہے جو ہے نم سیکشنز اس میں شامل کیا گئے تھے جس پہ قائدیزم کو بہت زیادہ ریزرویشن تھی اس پیشل ریلیٹیڈ دو موسیمیس ٹھیک ہے تو یہ اس کا تھوڑا تقریب تھا میں نے بتا دیئے تو یہ کوئیسن بہت ہی میں نے پیر پوائنٹ آف ویو کے لیے سے میں یہ نہیں کہہ دیئے پیر لیکن امپورٹیڈ ہے آپ اس کو دیکھنے نیکس ہمارے پاس کوئیسن ہے جیدی کیابینٹ میشن اناونس ایٹس پلین اون کیابینٹ میشن نے اپنا پلین کب اناونس کیا تھا تو یہ ہوا تھا جی سکسٹین تھ مارس نائنٹین فورٹی سیکس نیکس کوئیسن ہے جدی ملت این منانس آف انڈین ایزم ایز ریٹن بائی ٹھیک ہے ملت این منانس آف انڈین ایزم یہ بک کس نے لکھی تھی تو اس کا انصر ہے جمار پاس چودی رحمت علی ٹریٹی آف امرت سر ٹو پلیس ان تو اس کا انصر ہے جی ایٹین سیونٹی سیکس کشمیر واسور ٹو گلاب سنگھ ان کشمیر جو ہے گلاب سنگھ کو کب دے دیا گیا تھا یا بیچا گیا تھا تو اس کا انصر ہے مرپس ایٹین فورٹی فائل ڈیش ای جرنلیسٹ ہومین رائٹس ایڈوکیٹ این آلسو ایریکولر کالامنیسٹ فار ڈان ہیز ڈائیڈ 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 ڈو ڈالڈ ڈو ڈائیڈ 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 ڈو ڈائیڈ ڈو ڈائیڈ ڈائیڈ ڈالڈ ڈائیڈ ڈائیڈ رحمان عبد الرحمان آسو نان ایز آئی ای رحمان ٹھیک ہے تو عبد الرحمان جو تھے یہ ایک جرنلیسٹ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ کالامنیسٹ بھی ہیں اور ڈائیڈ کے لئے لکھتے تھے تو یہ فوتو ہے جی بارہ پریز دوہزار اکیس کو یہ بھی اپنی یاد رکھنے نیکس کوچن نمبر پس کے پاکستان ہیز کنڈیکٹی سکسیس فول فلائی ٹیسٹ آف ڈیش سرمیسٹ بلیسٹک میزائل ہیوی ای رینج آف 900 کلومیٹر اوان ٹوٹی سکس مارس ٹوہزار دوہزار دوہزار دکیس کو پاکستان نے کون سے میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے تو جی یہ شاہین ہے ایک ٹھیک ہے پن اے شاہین کا پاکستان نے ٹیسٹ کیا جس کی رینج ہے 900 کلومیٹرز بیٹل آف بکسار واز فاؤنڈ ان ٹھیک ہے فاؤنڈ انہیں فاؤنڈ ہو گئے تھے یہ فاؤنڈ لکھا گیا تکلتی سے یہ فاؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس کے کے بیٹل آب اپسار کب لڑی گئی تھی تو اس کا پیراڈ دی جی سیونٹین سکسٹی فور میں لڑی گئی تھی راجہ راہ محن روئی فاؤنڈڈ ٹھیک ہے نا راجہ راہ محن رو فاؤنڈڈ نے کہ کس کی بنیاد رکھی تھی تو راجہ رام محمد راہو نے بنیاد رکھی تھی براہموں سماج کی بنیاد رکھی تھی انٹی مسلم آریہ سماج was founded by آریہ سماج کی بنیاد کس نے رکھی تھی تو یہ تھا ہمارے پاہ دیانان سروازتی انہوں نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی تھی ہندوستان میں ٹھیک ہے کوشش نہیں جی پی ٹی آئی لا میکرز اور پارلیمنٹری سکٹری فار لا انڈ جسٹیس ہیز بین سیلیکٹیڈ ایز ورڈ اکنامی فوریم ینگ جنگ گلوبل لیڈر فار فائیویرز پی ٹی آئی لا میکرز یا پارلیمنٹری سکٹری جو کہ نومینیٹ ہوئی ہے ینگ گلوبل لیڈر فار فائیویرز اس کا نام بتیں جی تو ان کا نام ہے جی ویرسٹر ملیقہ بخاری دیش ایریشن فارن مینسٹر آرائیبڈ اون سیکس اپریل ٹو تھاؤزن ڈوئیڈی ورن ٹو ڈی ویزٹ ان اسلامباد میکنگ مارکنگ فرس ویزٹ آف فارن مینسٹر ٹو پاکستان سن ٹو تھاؤزن ڈویل ٹھیک ہے کہ ریشہ کے کون سے فارن مینسٹر ہیں جنہوں نے جو کہ چھے اپریل دوہزار اکیس کو پاکستان کا ویزٹ کیا تھا اور یہ دوہزار بھارہ کے بعد یہ پاکستان کا پہلا فارن ریشن فارن مینسٹر کا یہ پہلا ویزٹ تھا تو ان کا نام ہے جی 10th Visual Summit of the Developing 8 Countries جس کو ڈی ایٹ بھی کہتے ہیں 2021 was hosted by which country ٹھیک ہے جو دسویں ڈی ایٹ سم سمیٹ ہوئی ہے ڈی ایٹ ہے ٹھیک ہے ڈی لیپنگ کنٹریز کی یہ ایک اورگنیزیشن ہے جو کہ جس کے آٹھ میمبرز ممالک ہیں ٹھیک ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہیں تو یہ کس نے ہوسٹ کی ہے دوہزار اکیس میں اس کا دسویں سیشن تو یہ بنگلہ دیش نے ہوسٹ کیا جی دی ایٹ ارگنیزیشن فار اکنامی کوپریشن was founded on ڈیش and where is its headquarter ٹھیک ہے اس کا headquarter کہاں پہ ہے تو ڈی ایٹ ارگنیزیشن جو تھیں اس کو قیم کیا گیا تھا 5th june 1997 میں ڈی سیون میں اس کے headquarter ٹرکی ٹھیک ہے نا مانی اس پنبول کا ترکی کا یہ سیٹی ہے اسٹمبول اس میں اس کا headquarter ہے ڈی ایٹ orgasite organization is He is Organization for development and cooperation Among the countries ionen are countries Bangladesh Egypt Iran Indonesia Malaysia Turkey الا ریش پاکستان ٹھیک ہے یہ اچھ ممالک ہے جی جو کہ جنہوں نے مل کر ڈیٹ اگر ڈیٹ اگر بنائی تھی فار دولیپمنٹ و کوپریشن ٹھیک ہے تو پاکستان بھی اس کا میمبر ہے اور پاکستان کے لئے جو ہے بنگلادیش ایجیبت انڈونیسیا ملیزیا انہائی جی ریٹر کی جی بی ڈی اٹ کے میمبر سے ہیں پاکستان ہیڈ سسپینڈڈ آل بائی لیٹر ٹریڈ ویڈ انڈین فالوینگ نیو دلی ڈیسیان ٹو ریووک ریووٹ ٹھیک ہے ریووک یہاں پہ آرٹیکل ڈری سیونٹی ٹیکن ہو ٹھیک ہے پاکستان جو ہے اپنی تمام بائی لیٹر ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ختم کر دی تھی نیو دلی کے کس فیصلے پر جو کہ انہوں نے پانچ اگر دوہزار انیس کو لیا تھا ٹھیک ہے کہ دلی انڈین گورنمنٹ نے جو ہے آرٹیکل ڈری سیونٹی کو ریووک کر دیا تھا ختم کر دیا تھا جس میں جس کے تحت کشمیریز کو کشمیریوں کو جو ہے نا ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا یا کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا اینڈیا اکارڈنگ ٹو انڈین کا سو جن اس کو ریووک کر دیا تھا پانچ اگر دوہزار انگیس کو اس کی بیس میں پاکستان نے ہے انڈیا کے ساتھ تمام بائی لیٹر ٹیٹس جو ہے وہ سٹسپینٹ کر دی ہے ٹھیک ہے نیکس وچہ نے جی ای سی سی سٹینڈ فور ای سی سی سے کیا بندہ ہے یا اس کی ابریویشن کیا ہے تو اسے بندہ ہے جی اکنامی کوارڈینیشن کمیٹی جن نالیج کا پورشن اس میں سب سے پہلا کوششن ہے اکارڈنگ ٹو دی ورڈ بینک دی بلو اکانمی بلو اکانمی کی ہے کیا ہے تو بلو اکانمی کی ڈیفینیشن آپ دیکھنے ہی یہ ہے جس سسٹینی بل یوز آب اوشن رسورسیڈ فور اکنامی گروت ایمپروڈ ڈیویلیوٹس اینڈ جاپس وائل پریزن ان دی ہیلتھ آب اوشن ایکو سسٹم تو یہ ہے جی بلو اکانمی کی ڈیفینیشن وات یز ڈی نیم آف یونی کیمرال لائجس لیچر پارلیمنٹ آف ازرائیل ٹھیک ہے ازرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا کیا نام ہے تو اس لیے دینا ہے جی سیٹ اس کا نام ہے جی تی نائن تھ ہارٹ آف ایشیا استمبول پروسس منسٹریل کمفرنس ملک میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہوئی تھی دوشن بے تاجکستان میں دی آرٹیکل تھیری سیونٹی آف دی انڈیان کانسٹویشن ڈیلز ویڈ ٹھیک ہے کہ تھیری تین سو ستر جو انڈیا آرٹیکل 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 آ دس سالہ عرصے کو دوزاریکی سے لکہ دوزارتیز تک ڈیکلیر کیا ہے کس طور پر ڈیکلیر کیا ہے اس کو ڈیکلیر کیا ہے ڈیکیڈ اون ایکو سسٹم ریسٹوریشن کہ ہم نے ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے اس ڈیکیڈ کو ایک ڈیکلیر کیا گیا ٹو تھوزارن ٹوٹی ون سے لگر ٹو تھوزارن تھرٹی ون تک ٹھیک ہے تیہو اس ناونی از فادر آف ریشن ریولوشن ٹھیک ہے ریشن ریولوشن کا فادر کس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہے جی ویلیدی میر لینین ٹھیک ہے ویلیدی میر لینین کو جو ہے فادر آف ریشن ریولوشن کہا جاتا ہے جی نیر اس پلینٹ تو دیسان وچہ آلسو دی موس فاسٹر ایس بیلیس پلینٹ ان آور سولر سسٹم اس اس کا رائٹ انسر ہے مرکری جی ملی مجلس اس دی پارلیمنٹ آف ویچ کنٹری ٹھیک ہے ملی مجلس کے اس ملک کی پارلیمنٹ ہے تو یہ ہے جی ازربائیجان پرادا پرابڈا ٹھیک ہے اس دی موس ایمپورٹن نیوز پیپر آف ویچ کنٹری تو یہ ہے جی رشیا کی سی آف مرمارا اینڈ ایجین سی آر کنیکٹیڈ بائی دی داردن ایلس سٹریٹ دی لانگیس گلیشیر آف دی ورڈ دیش سٹیوٹیڈ انٹر کٹکہ ہیویں گلیت آف تو فیفٹی مائز یہ ہے جی لیمبرٹ انٹرنیشنل دی پرسن وید دیشابلیٹیڈ ایز ابزرڈ اون تو یہ دن کم بنائے جاتا ہے پرسن وید دیشابلیٹ که یہ تھرڈ دیسمبر کو بنائے جاتے جی دی بوک دی وینار سٹینڈ آلاؤن ریٹن بائی دی وینار سٹینڈ آلاؤن یہ بوک کس نے لکھئے جی اس کا آنسر ہے جی پالو کوئی لوگ لیورپول اینڈ جی سٹول دی سی پورٹ آف ٹھیک ہے یہ کس کی سپورٹ ہے یہ یوکی کی سپورٹ ہے جی دی آرکیٹک اوشن is estimated to hold billions of barrels of oil and trillions of cubic feet of natural gas accounting for ڈیش آف ڈی ارث انڈیسکوار ریزر ٹھیک ہے تو یہ کتنے پرسن کبر کرتا ہے یہ سکسٹین سے لےکا ٹونٹی سکس پرسن تک یہ کبر کرتا ہے ریزر کو دی ہیڈکوارٹر آف انٹرنیشن کریمینا کوٹ is located in ٹھیک ہے انٹرنیشن کریمینا کوٹ کا ہیڈکوارٹر کہا ہے تو جی یہ نیتر لینڈز ہیگ میں ہے ویچ کنٹری ہیزیسٹر دی ورڈ فرسٹ ویکسین اگنس کووید نائنٹین نیمڈ کارنی ویک کو فار انیمیلز ٹھیک ہے کہ انیمیلز کے لیے جو ویکسین ایجاد کی ہے وہ کس ملک نے کی ہے تو وہ ہے جی رشیا نے ہمیں رائٹس ریپورٹ 2020 ہیز بین ریلیز بائی ہمیں رائٹس ریپورٹ 2020 کس نے ریلیز کی ہے یہ ایوری ایشو کرتا ہے یا ریلیز کرتا ہے دی یو ایس سٹیٹ دیپارٹمنٹ دی ہیڈکوارٹر آف انٹرنیشن کوٹ آف جسٹیس آئی سی جے اس لکیٹیڈ انٹرنیشن کوٹ آف جسٹیس کا ہیڈکوارٹر اس ملک میں ہے نیردیرلینڈز ہیگ میں ہیڈکوارٹر ہے کرنٹ پورشن ہم ڈیسکرس کرتے ہیں پہلا ہیڈکوارٹر پرنس فلیپ ڈکاف ایڈن برگ ہیڈڈن برگ ہیڈ ڈائیڈ ایج نیٹی نائن اون ٹھیک ہے کہ فلیپ پرنس فلیپ جو ہے وہ کب ان کی ڈت ہوئی ہے تو یہ نائن تھ اپریڈ ٹو تھازون ٹوڈیون کو بوچ انسٹیوٹ ایشوڈ گلوپال جنڈر گیپ ٹو تھازون ٹوئیڈیون کون سائدارہ جو گلوپال جنڈر گیپ ڈو اکیس ایشو کی تھی یہ کرتا ہے تو یہ جی ورڈ اکنامک فورم نے ایشو کی تھی اس کلیمیٹ انوائی اس کلیمیٹ انوائی کون ہے جوان کری اس پرمنٹ ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیٹیو ٹو این او ان کا نام ہے جی لیند آ گرین فورم پاکستان پرمنٹ ریپریزنٹیو ٹو یو نیا پاکستان کا پرمنٹ ریپریزنٹیو یو او کی طرف کون ہے تو یہ منی رکھ رو ٹھیک ہے مستقل جس قوم مستقل مند بھی کہتے ہیں اس سیکٹری یو سیکٹری آف اسٹیٹ اسے سیکٹری آف اسٹیٹ کون ہیں انٹون و ج بلنکن ہو اسے سیکٹری آف ڈیفنس سیکٹری آف ڈیفنس اسے کے کون ہے لیار اسٹین ہو اس سیکٹری آئیس وائس پریزیڈنٹ اسے کی سیکٹری آئیس وائس پریزیڈنٹ کا نام بتائیں کملا حرس وین او ایو ایو پریزیڈنٹ جو بارڈن ٹوک چارج آف پریزیڈنس ایس پریزیڈنٹ ٹھیک تو جو بارڈن نے کب چارج سنبھالا تھا ایس پریزیڈنٹ تو یہ انہوں نے سنبھالا تھا ٹوئنٹ ٹوئنٹی 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 نگارو کرباہ نگارو کرباہ جو ہے یہ ایک علاقائی ڈسپیوٹ ہے کن دو ملک کے درمیان یہ ہے جی آرمینی آزربائی جن کے درمیان میں بھی ریسنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جنگ بھی لگی ہوئی تھی ٹھیک ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن واس ہیڈ ٹھیک کلامی پہ کانفرنس کو جس کو کہتے ہی ٹوئنٹی سکس ویل ہورڈ ان دی مانت آف ڈیش ٹھیک ہے یونیت نیشن کلامی کانفرنس جو ہے ٹوئنٹی سکس جو کہ ہوگی بھی یہ کہ پہ ہوگی اور کب ہوگی اور کس شہر میں ہوگی تو یہ فرس فرس نومبر تور نومبر تک کنٹینو رہے گی ٹھیک ہے یہ فرس نومبر سے شروع گیا اور 12 نومبر تک جاری رہے گی تو یہ ہوگی گلاس کو میں ٹھیک ہے آرث ڈیز اوپزرڈ ایوری ایور ڈیر اوان ٹھیک ہے آرث ڈیز جو ہے یہ زمین کا دن جس یہ کب منائی جاتا ہے ہر سال یہ منائی جاتی ٹوٹی سیکن اپر ٹوثاظن ٹوٹی ون دیس یر ٹوثاظن ٹوٹی ون ٹیم فار آرث ڈیز ٹھیک دو ہزار اکیس میں جو آرث ڈیز منائی گیا اس کی ٹیم کیا تھی جی ری سٹور آور آر 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 ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹیم تھی ایران نیوکلیر فیسیلیٹی وچ اٹیک بائی اسرائیل آن ایس کلیم بائی ایرانی ڈیپلومیٹ ٹھیک ایران نیوکلیر فیسیلیٹی کا کیا نام جو 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 جس پہ اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے جیسا کہ ایرانی ڈیپلومیٹ کلیم کرتے ہیں جی ایران کی نیوکلیر فیسیلیٹی کا نام ہے نتانز اس پہ اٹیک ہوا تھا تھا تھرٹین سپڑی ٹو 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 جیر بول سنارو اس ملکہ صدر ہے تو اس کا یہ برازیل کا صدر ہے ٹھیک ہے پرازیڈن آف یورپین کمیشن یورپین کمیشن کے صدر کون ہیں ان کا نام ہے ارسول ونڈے لیا ہوا پرازیڈن آف انڈونیزیا انڈونیشیا کا پرازیڈن کون ہے جوکو ویڈو دو ہوا پرائم منیسٹر آف اٹلی اٹلی کے پرائم منیسٹر کا کیا نام ہے ماریو دراغی ڈبل یہ تا اینڈ آف ویڈیو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم نے دو پورشن جو ہے تین پورشن ڈسکس کیا ایک جنر نالیج کا ایک کرنٹ افیرز کا اور ایک پاکستان افیرز سے ریلیٹی ہم نے ڈسکس کیا تو میکسیم ہم نے 62 سلائیڈ ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں یہ ویڈیو کا پار ون میں کوشش کروں گا کہ یہ پار ون اپلوڈ کروں گا وہ بھی آج کے دن میں کیونکہ آپ بہت شارٹ آم رہے گیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ پہ کوشش آپ کو سند آئے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں اور شیئر بھی کریں ٹھیک ہے ان کوشش میں کوئی بھی ایش ہو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا آپ کومنٹ کا جواب دوں ٹھیک ہے this is end of ہ ویڈیو ٹھیک اللہ حفیظ